باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمی ہے آئیے بڑی عقیدت کے ساتھ پاک مہ مریم کے حضور ایک سلام پیش کریں جس طرح جبرائیل فرشتے نے پیش کیا ہم جانتے ہیں کہ پاک مہ مریم کو یہ خدا نے صفت بخشی ہے کہ وہ خدا کے کلام پر گوھر کرتی اور سنتی اپنے ذہن میں رکھتی اور دل میں رکھتی تھی تو اسی لئے جب ہم اسے سلام پیش کرتے ہیں تو پھر وہی ایٹیٹیوڈ ہمیں بھی نصیب ہو جاتا ہے سلام مریم پور فضل خداون تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں مبارک ہے مبارک تیرے پیٹ کا پھلیس اے مقدسہ مریم خدا کی ماں ہم گناہگاروں کے باستے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین میرے باجب الاحترام بہنوں بھائیوں آج پاک جمعہ رات خاص طور پر پاک ہفتہ کے دوران یہ بہت اہم دن ہے اور اس کی برکات بھی بہت عالی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دن کی مناسبت سے میں آپ کے ساتھ کچھ خیالات شیئر کرنا چاہتا ہوں اور یہ خیالات جو ہیں وہ میرے نہیں یہ وہی پاک کلام کے اندر جو لکھے ہوئے ہیں میں نے صرف ان کو آپ تک وفاداری سے پنچانے کی کوشش کی ہے نمبر ایک کہ یہ بہت بڑا سچ ہے کہ ہمارے خداوندی اسمسی کو چھوٹی عمر میں ربی کہا گیا یعنی وہ تیس سے تینتیس سال اس دورانیے کے اندر اس جوان عمر میں جب لوگ انہیں ربی کہتے تھے تو یہ سوال ہمارے لیے بھی ہے اور اس وقت بھی لوگوں کے لیے تھا کہ یہ عام لوگ اور بہت لوگ اور ایون بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ سب اسے ربی کہتے تھے حالانکہ یہ جو ہے نا خاص طور پر یہ یہودی کلچر اس کے اندر یہودی مذہب کے اندر بھی کسی کو بھی چالیس سال کی عمر سے پہلے ربی نہیں وہ کہتے تھے نہ بن سکتا تھا کیونکہ ربی ہونے کے لیے وہ مچورٹی اور وہ علم جو خاص طور پر ایک عمر میں جا کر ہواصل ہوتا ہے اور اس تک وہ ساری جد و جہد اور کوشش کرتے تھے پڑھائی کی بغیر وہ وہ کرنے بغیر وہ نہیں ہو سکتا تھا لیکن لوگوں نے سپونٹینیسلی کیا دیکھا اور کہا کہ ربی اس کا مطلب یہ تو بڑی گوھر طلب بات ہے اور ان کے بارے میں ہمارے خدا یسو سینے کے بارے میں جو ہے نا خاص طور پر مقدس لوقہ وہ فرماتے ہیں کہ یسو جو کرتا اور سکھاتا تھا یہ نہیں کہ وہ سکھاتا اور کرتا تھا بلکہ وہ جو کرتا اور سکھاتا تھا کی کتاب کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ یسو جو کرتا اور سکھاتا تھا یعنی ان کا طریقہ کر یہ تھا کرنا اور سکھانا یعنی کرنے سے بائی ڈوئنگ ہی وز ٹیچنگ اور عام طور پر اس وقت کے ربی یا اس سے پہلے کے ربی یہ ان کا طریقہ کر تھا کہ ان کے اپنے سکول تھے اپنے ادارے تھے خاص طور پر اپنے درسگاہیں اور مکتب سے جو وہ شکھایا کرتے تھے اور لوگ ان کے پاس آتے تھے سیکھنے کے لیے اور کافی لوگ جو جو سیکھنا چاہتے تھے وہ ان کے شاگرد ہوتے تھے اور ان کو شاگرد ہونے کے لیے بڑے ٹیسٹ بھی پاس کرنا پڑتے تھے اور ہر ایک کو وہ شاگرد بھی نہیں بناتے تھے تو ہمارے خداوند نے بلکل ایک مختلف اور جس کو کہنا چاہئے ان کے بلکل جو متزاد ہے وہ طریقہ کار اپنایا وہ تھا کہ کوئی سکول نہیں اور کوئی اپنا مکتب نہیں بلکہ یہ زندگی اور لوگ زندگی جو لوگ جی رہے ہیں اسی کو اس نے سکول بنایا اور اسی لیے زندگی اس کا سکول تھا مکتب اس مکتب تھا اسی لیے وہ ادارے میں نے لوگوں کو نہیں بلایا بلکہ خود لوگوں کے پاس گیا جہاں وہ تھے جس حالت میں تھے جہاں وہ کام کرتے تھے ان کے پاس گیا اور شاگردوں نے آ کر استاد کو نہیں چھنا کمال یہ ہے کہ استاد نے خود جا کر شاگردوں کو چھنا وہ جھیل کے کنارے ہوں وہ محصول لینے والے وہ چنگی پہ ہوں کسی جگہ بھی ہوں شاگردوں کو چھنا یعنی یہ شاگردوں کے لیے بڑے عزاز کی بات ہے کہ ان کا استاد ان کے زندگی میں جہاں وہ ہیں ادھر آ کر ان سے ملتا ہے اور ان کو چھنتا ہے تو اس گریٹنیس کے اس بڑی سچائی جو ہے اس نے زندگی میں جا کر سبق دیا ہے اور زندگی سے سبق دیا ہے اور اپنی زندگی سے ان کو سکھایا ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو استاد ہے یہ دیکھنے والا کیونکہ وہ ساڑھے تین سال کی خدمت ساڑھے تین سال کی علانیہ خدمت کر کے پھر وہ اس مقام تک پہنچا ہے کہ کیا کر رہے ہیں کہ اپنے سارے سبق کو اپنی زندگی کے سارے جتنا بھی وہ سکھانا ہے سکھانا ہے یا جتنا وہ سکھیا ہے جو بھی ہے وہ جتنی ٹیچنگز ہیں وہ سارے کی ساری کس طرح آ کر وائنڈ اپ کرتے ہوئے ان کو اپنے بہت موتبر طریقے سے وائنڈ اپ کرتے ہوئے وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ اس مقام پر پہنچا جمعہ رات کے دن کہ ایک ہی وقت میں دو بڑے کام کیے ہیں ایک کھانا آخری کھایا اور ایک اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھایا اور شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور ابھی یہ دیکھنے والی چیز دو واقعات ہیں جو خدا ویسوس نے کیا آج کی دن آج کی شام ایک میری پہلے تو دعا ہے کہ یہ برکات جو ہیں پاک جمعہ رات کی یہ آپ تک پہنچیں اور کسرت سے پہنچیں اور دوسرا یہ بھی میری دعا ہے کہ خدا پاک یہ جو پاک جمعہ رات ہے اس کی روحانیت اور خاص طور پر ہمارے خدا ویسوس کے پاؤں دھونے کی رسم رسم نہیں اس نے کی پاؤں دھونے کا جو عمل کیا اور خاص طور پر جو آخری کھانا کھایا اس بڑی روحانیت اور بانٹنے کی اس بڑی روحانیت کے ذریعے سے خدا آج جو دنیا کو یہ درپیش چیلنج ہے اور درپیش بہت بڑا ان کے سامنے بہت بڑی ایک طرح سے بہت بڑا علمیہ ہے اس کو فیس کرنے اور اس کے اوپر فتح پانے کی طاقت ہے کیونکہ خدا ویسوس کی روحانیت اور اس کی دی ہوئی دیا ہوا درس اور دی ہوئی جو بھی جو بھی تعلیمات ہیں خاص طور پر آج پاک جمعہ رات کی وہ ضرور ہماری مدد کرتی ہیں کہ ہم یہ جو کرونا وائرس ہے اور اس سے متعلقہ جو جتنے بھی سارے پھیلے ہوئے ہمارے مسائل ہیں ان کو وہ اس پر فتح پانے کے لیے ہماری مدد فرمائے جو دو واقعات ہیں ہمارے خدا ہوں جو شاگردوں کے ساتھ یہ پاؤں دھوئے اور ان کا ان کے ساتھ کھانا کھائے شاگردوں کی طرف سے بھی دو واقعات ہوئے ایک یہ واقعہ ہوا کہ ایک شاگرد نے جا کر اس کے لیے سودا کیا اور اس کو بیچا یعنی اس کے ساتھ بے وفائی کی اور یہودہ اسکر ریوتی نے جب باقاعدہ جا کر یہ جو سردار کاہن اور سارے سرداروں کے ساتھ جا کر یہ سودا کیا کہ سوال اس کا تھا تم مجھے کیا دوگے کہ میں اس کو پکڑوا دوں تم مجھے کیا دوگے کہ میں اس کو پکڑوا دوں تو انہوں نے اسے پیسے دینے کا وعدہ کیا یہ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت زبردست طریقے سے اس کو پلیننگ کی اور یہودہ کو اندر لیا میرے خیال میں یہ سمجھئے کہ یہ دو واقعات ایک یہ جو یہودہ نے کیا اور ایک سارے شاگردوں نے اسی میز کے ارد گرد بیٹھے ہوئے وہ آخری کھانا کھاتے ہوئے یہ سوال کیا تھا کہ ہم میں سے بڑا کون ہے ہم میں سے بڑا کون ہے خداوند کے دونوں واقعات یاد رکھی ایک یہ کہ اس نے پاؤنڈ ہوئے اور دوسرا شاگردوں کے پاؤنڈ ہوئے اور دوسرا شاگرد اس کے مقابلے میں یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم میں سے بڑا کون ہے اور دوسری طرف اس نے روٹی لے کر شکر کر کے توڑ کے یہ دیتے ہوئے کہا یہ لو کھاؤ یہ لو کھاؤ اور تم بھی یہی کرنا یہ لو کھاؤ اور اس وقت دوسری طرف یہ شاگرد جا کر کہتا ہے روٹی بھی لی کھائی بھی اور شاگرد کو سبق نہیں سمجھ میں آئے اور جا کر کیا کرتا ہے کہتا ہے تو مجھے کیا ملے گا مجھے کیا ملے گا اس لئے یہ دو کنٹراسٹ روئیے ہیں ایک پاؤں دھونا اور کہنا شاگردوں کی طرف سے ہم میں سے بڑا کون ہے اور دوسری طرف یسو کا یہ کہنا کہ یہ لو کھاؤ اور شاگرد کا جا کر تو یہ دونوں متزاد روئیے ہیں یعنی ہمارے خداوند نے کیا سکھایا اور شاگردوں کی طرف جو ردی عمل ہے وہ والا بھی دیکھنے والا اس لئے ہمارے لئے بڑا سبق ہے کہ ہم کس پر فوکس رکھے ہوئے ہیں ایک ایک نے پاؤں دھوئے اور دوسرے نے کہا ہم میں سے بڑا کون ہے ان کی فکر یہ تھی کہ ساڑھے جو بڑا کڑا ہے ان کی فکر دیکھئے اور وہ پاؤں دھو کر دکھا رہا ہے کہ بڑا ہونے کے لئے یہ کرنا پڑتا ہے اور دوسرا رویہ جو تھا کہ روٹی لے کر اپنے موں میں نہیں ڈالی دے کر دیتے ہوئے کہا یہ لو کھاؤ یہ لو کھاؤ اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لو کھاؤ میرے لئے بہت اہم ہے یہ لو کھاؤ کیونکہ یہ عمل جو کر سکتا ہے وہ اس کی وفاداری میں اور وہ اس کی یادگاری میں کچھ کر رہا ہے جو یہ نہیں کر سکتا اس کا رویہ دوسرا ہوگا یعنی وہ شاگر جو جا کر کہتا ہے مجھے کیا ملے گا مجھے کیا ملے گا اور یہ کہہ رہا ہے یہ لو اور یہ لو اور مجھے کیا ملے گا دو کنٹراسٹ ہیں جو دو آپس میں یہ کاؤنٹر ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور غور طلب چیز جو ہے کہ ہمارے خداوند نے آخر کیا کیا ہے اور سکھانا کیا چاہا ہے دینا کیا چاہا ہے نمبر ایک خداوند یہ سمسی پاؤں دھونے سے صرف یہ نہیں کر رہے کہ ان کو خدمت سکھا رہے ہیں خدمت تو وہ پہلے بھی بتاتے آئے ہیں کہ ابن آدم خدمت کروانے کے لیے نہیں خدمت کرنے کے لیے آیا ہے لیکن آج اتنا ٹھوس اور کونکریٹلی اور فیزیکلی اور اپنی باڈی کے ساتھ اپنے جسم کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں جیسے کوئی انکرنیٹڈ لیسن ہے جو کوئی انکرنیٹڈ ہی سکھا سکتا ہے جو جسم کا سبق جسم سے ہی دیا جا سکتا ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے خداوند نے صرف اور صرف سبق نہیں دیا اپنے آپ کو اپنے شاگردوں میں منتقل کر دیا اتار دیا ہے اور انہیں بھی کرائس لائک بنا دیا مسیح بنا دیا مسیح یعنی وہ بھی اب مسیح کی طرح ہوں گے اسی لیے ان کے پاؤں کو ٹچ کرنے اس کا مطلب ہے ہماری آج کی جو میڈیکل سائنس ہے وہ بتا رہی ہے کہ اگر کسی کی انجیو پلاسٹی انجیو گرافیوں کرتے ہیں نا وہ کسی کا دل کا پریچر تو وہ پاؤں کے پاس سے شروع ہوتی ہے اور پھر دل تک پہنچتی ہے گویا اگر کوئی ہاتھ لگا رہا ہے پاؤں کو اور دھو رہا ہے تو یہ ہاتھ لگ رہے ہیں اس کے پاؤں کے اس کا مطلب ہے کہ استاد خود منتقل ہو جانا چاہتا ہے اپنے شاگردوں میں خود ٹرانس فارم ہو جانا چاہتا ہے وہ ٹرانس فر ہو جانا چاہتا ہے ان کے اندر اور اب وہ پھر وہ نہیں رہیں گے پھر وہ یسو ہو جائیں گے پھر وہ مسیح ہو جائیں گے اس لئے جدر بھی جائیں گے وہی ساری آدات وہی رویے اور وہ روحانیت ان کو آئے گی اس لئے یہ خدمت تو ایک بظاہر ایک لفظ ہے لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں وہ سکھاتا ہوں وہ دیا ہے آپ نے اور کبھی کوئی دنیا کا استاد یہ نہیں کرتا ہمارے خدا یسو انسانیت کے لئے کہ میں نے لکھا اے یروسلم تیری دہلیز پہ کھڑے ہو کے سکھایا اے یروسلم تیری دہلیز پہ کھڑے ہو کے سکھایا ایک ربی نے تیرے بچوں کو رو رو کے سکھایا ایک ربی نے تیرے بچوں کو رو رو کے سکھایا کاش وہ سبق روح انسانیت میں اتر جائے اسد کاش وہ سبق روح انسانیت میں اتر جائے اسد میرے شافی نے جو شاگردوں کے پاؤں دھو کے سکھایا میرے شافی نے جو شاگردوں کے پاؤں دھو کے سکھایا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پوری انسانیت کے لیے کچھ اس کے اندر ہے اور وہ لے تو انسانیت کی فلا ہے اس کا بھلا ہے اور اس لیے وہ انکرنیٹ ہو رہا ہے سب وقت وہ اندر جا رہا ہے اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاگردوں کو اس نے یہ پاؤں دھو کر بیٹھ کر اور وہ کپڑا جو گلام کا پہن ہوا تھا وہ اتار کر اب دوبارہ اپنے کپڑے پہن کر تسلی کے ساتھ بیٹھ کر سوال کیا کہ میں نے جو یہ کیا ہے کیا تم سمجھے ہو کیا تم سمجھے ہو میں نے نمونہ دیا ہے اور اس لیے دیا ہے کہ تم بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو گے گویا پھر یہ سب سے بڑی مبارک بادی جو یوہنہ کے اندر ہے دو ہیں ایک یہ ہے کہ اگر تم یہ سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہو تو تم مبارک اگر تم یہ سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہو تو تم مبارک گویا جو خدمت کرتا ہے وہ یسو مسی کی طرف سے مبارک ہے اور یہ مبارک بادی قبول کرتا ہے یہ دوسرا نکتہ جو میں آپ سے اسی پاؤں دھونے کی حوالے سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حقیقت میں لیڈر وہ ہوتا ہے جہاں رہنما وہ ہوتا ہے جو دوسرے رہنما پیدا کرتا ہے جس نے اپنی زندگی میں دوسروں کو رہنما نہیں بنایا لیڈر نہیں بنایا وہ کبھی بھی لیڈر نہیں ہوتا یہ ہمارے خدا وزیسی کی سب سے بڑی صفت تھی کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے شاگرد گروہ کر رہے ہیں بڑھ رہے ہیں اور بڑھے ہو رہے ہیں بلکہ یہاں تک بھی کہا کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے یعنی وہ اپنے شاگردوں کی بڑھوتری اور ان کے آگے بڑھنا اور زیادہ ترقی کرنا یا روحانیت میں اور اس کی تعلیم میں اور مسیح میں اسی میں ترقی کر بڑھنا یہ اس کو بہت پسند تھا خود بھی ترقی کرنے والا بڑھنے والا آدمی تھا اسی لئے اس نے ہمیشہ تمثیلوں میں بتایا کہ یہ چھوٹی تمثیلوں جو چھوٹی سے بڑھتی ہیں مثال کے طور پر یہ تھوڑا سا خمیر زیادہ یہ تھوڑا سا نمک جائے وہ زیادہ ہو کر دیتا ہے یعنی وہ ایک چھوٹا سا بیج وہ بہت بڑا درخت بن جاتا ہے وہ اس بڑھنے کے عمل پر بھروسہ اور یقین رکھتا تھا اسی لئے اس نے اس سبق کو فالو کیا دیا اور اسی لئے یہ عمل جانب پاؤں دونے کا یہ دراصل شگردوں کی بڑھوتری کا عمل ہے ان کے بڑھنے کا عمل ہے اور خاص ایک سمت میں بڑھنے کا جو مسیح ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا لیڈر ہے اس نے صحیح بات ہے کتابیں تو نہیں لکھی لیکن فوکس رکھا کہ کس طرح انسانوں کو بڑا بنائے اور تعمیر کرے اور اسی لئے تو اس نے مچھلیاں پکڑنے والے اور یہ عام لوگوں کو اتنے بڑے رہبر اور اتنے بڑے لیڈر بنا دیا کو دنیا کو بدل کے رکھتی ہے اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ ساڑھے تین سال میں کسی نے آج تک لوگ تو تیستی سال بھی خدمت کرتے ہیں کچھ نہیں بدلتا لیکن صرف ساڑھے تین سال گلیل کے اندر اور یہودیہ کے اندر خدمت کی ہے تو پوری دنیا کو بدل کے رکھتی ہے اور صدیوں کے لئے اور آنے والے زمانوں کے لئے اور آج تک تین کتنے یہ ملینیم ہو گئے ہیں کہ دیکھو یہ سبق ختم نہیں ہوا ابھی ہم پورے طور پر اس کو سمجھے بھی نہیں اس کے سبق کو اسی لئے بار بار اس پر گوھر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے اس لئے یہ حیران کن بھی ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ وہ خود بھی بڑا متاثر ہونے والا تھا مثلا اگر کسی نے کہا کہ تو صرف کہہ ہی دے ایک لفظ ہی کہہ دے تو میرا غلام ٹھیک ہو جائے گا اس کے اس عمل سے اتنا متاثر ہوتے ہیں اگر بی بی نے کہا کہ یہ جو پلے ہوتے ہیں انہوں نے بھی میز کے نیچے سے گرے ہوئے ٹکڑوں پر پلنا ہوتے ہیں آپ کی میز کے گرے ہوئے ٹکڑوں پر پلنا ہے تو اس پر بھی بڑے متاثر ہوتے ہیں ایک خاتون نے جو گناہگار سمجھی جاتی تھی کہ لوگوں کی نظر میں انہوں نے اپنے قیمتی طرح سے ان کے پاؤں دھوئے تھے اور خاص طور پر لکھا ہوا ہے دوسرے انجلوکہ کی انجیل میں انہوں نے اپنے آنسوں سے آپ کے پاؤں دھوئے تھے ہمارے خدا یہ سمسی کے تو آنسوں سے دھونا اور پھر اپنے بالوں سے پونجنا اس سے بہت متاثر ہوئے شاگرد کہتے تھے شاگردوں کے لئے یہ مشکل تھا اور خاص طور پر ایک دو کے لئے ایک کے لئے خاص طور پر جو کہتا تھا کہ اتنی بڑی رکم برباد کر دیا لیکن ہمارے خداوں نے کہا نہیں اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے کیوں کیونکہ جو تم نے بعد میں کرنا اس نے ابھی کر دیا ہے اور اس نے میرے دفن کے لئے جو رکھا ہوا تھا ابھی کر دیا میرے جسم کو اس کے لئے گویا اس نے تم نے پاس کہ بید میں بعد میں شریک ہونا ہے اور اس نے ابھی شریک ہو گیا انٹیسپیٹ کر لیا اس کو جو تم بعد میں کرو اس لئے وہ متاثر ہونے والا تھا اور اسی لئے وہ میں سچی بات ہے یہ اصول ہے زندگی کا جو کسی سے متاثر نہیں ہوتا وہ کسی کو متاثر بھی نہیں کر سکتا اس لئے ہمارا خداون چھوٹے پرندوں اور چھوٹے بیج اور ان ساری زندگی کے اندر جو خوبصورتیں ان سے متاثر ہوتے تھے اسی لئے تو انجیل کو یہ موتیوں کی طرح پیش کر رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا خاص طور پر یہ ان کی جو 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 پاؤں دونا ہے یہ وہ گروت کا عمل تھا جو وہ ان کے لئے ہو رہا تھا اور وہ شاگردوں کے لئے کہ وہ گرو کریں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاگردوں میں سے یہودہ اسکری ہوتی نے جب یہ جملہ کہا جا کر کہ مجھے کیا ملے گا وہ دراصل خداون یہ سمسی کے اس سبق کی نفی تھی جو ہمارے خداون نے کہا تھا یہ پاؤں دھو کر کہ جو بڑا ہونا چاہے جو تم میں سے بڑا ہونا چاہے وہ خدمت کریں وہ خدمت بنیں آپ کا قادم بنیں اس لئے یہ دو رویہ ہیں ان میں سے ہمارا چناؤں کیا ہوگا خداون یہ سمسی کے دونوں رویے پاؤں دھونا اور یہ کہنا یہ لو کھاؤ یہ لو کھاؤ اور جب وہ کہتا ہے نا یہ لو کھاؤ اس کا متضاد یہ ہے مجھے کیا ملے گا ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کیا ملے گا یہ چننا ہے یا یہ چننا ہے یہ لو کھاؤ اور اگر یہ کہیں گے یہ لو کھاؤ اپنی زندگی میں تو پھر رسم ناصری ہوگی پوری پھر وہ جو وفاداری ہے وہ پوری ہوگی پھر وہ یادگاری ہوگی جو خداون نے کہا اور اگر یہ کہیں گے مجھے کیا ملے گا مجھے کیا ملے گا تو پھر یہودہ کی یادگاری ہوگی اور یہودہ سے وفاداری ہوگی یہ دونوں کو فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ کون سا رویہ چننا ہے اور دوسرا بڑی بڑی بات جو شاگردوں کی طرف سے آئی تھی کہ ہم میں سے بڑا کون ہے ہم میں سے بڑا کون ہے کیونکہ یہی سب سے بڑی مسئیبت اور بیماری ہے اور یہی سب سے بڑی تیمٹیشن بھی ہے کہ انسان کو بڑا ہونے بڑا ہونے بڑا ہونے یہ جو خاص طور پر اس کے ذہن میں ایک ازمائش کی طرح ہے اس پر فتح پانے کے لیے خاص طور پر ہمارے خدا ودیسیمسی کا جو پیر بھی ہے اس کو مکمل کرتے ہو اس نے پاؤں دوتے ہوئے کہا کہ بڑا ہونے کا مسئلہ نہیں ہے اور بڑا ہونے کا سوال بھی نہیں ہے یہ بڑا ہونے کا جو چیلنج ہے یہ بھی یہ سب کچھ اگر تمہارے اندر بھی ہے پھر بھی جس نے تمہارا بڑا ہوتے ہوئے اور شاہد استاد ہوتے ہوئے تمہارے پاؤں دوئے ہیں اس سے سیکھئے کہ وہ کتنا حلیم ہے اور اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ رحیم ہونا رحیم ہونا یہ جو ہوتا ہے نا رحیم ہونا یہ باپ کی صفت ہے اور حلیم ہونا یہ بیٹے کی صفت ہے رحیم ہونا باپ کی صفت ہے اور حلیم ہونا بیٹے کی صفت ہے یہ دونوں صفتیں لینی ہیں باپ سے رحیم ہونا اور بیٹے سے حلیم ہونا جس نے یہ دو لے لیں وہ سمجھ جائے گا کہ سبق کہاں مکمل ہو رہا ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے نا کھانے کی رسم اس کو باریکی سے سمینے والی بات ہے کہ ہمارے خداون نے رسمیں نہیں کی اس نے تو حقیقت میں آخری کھانا آخری لفظ سے ڈر لگتا ہے کیونکہ آخری اس نے کیا کھانا تھا بس حقیقت میں تو اگلا کھانا اس کو کھانے ہی نہیں دیا گیا اور گرفتاری کے بعد آپ کو پتا ہے وہ ایک یہ تقریبا تقریبا پوری رات اور اگلا دن یہ پورا عرصہ ہے جو بڑی تکلیف اور کھانے کے بغیر اور گزرے گا بڑے دکھوں میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ رات جو جمعہ رات کی رات ہے یہ اس کی گرفتاری کی رات ہے اور اس کا اکیلے ہو جانا تنہا ہو جانا بے وفائی کا شکار کیا جانا اس کو اس کے شاگردوں کی طرف سے چھوڑ دیا جانا اور سب کا بھاگ جانا اور وہ جو لوگ کہتے تھے ہوش آنا ہوش آنا وہ بھی چھوڑ گئے اور کوئی نہیں ہے جو آج کپڑے بچھائے اور کوئی نہیں جو آگے پھر خدوروں کی ڈالیاں بس تنہا ہے اور یہ آج کی رات جو ہے یہ بڑی خوف نا اس حساب سے بڑی دردناک بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس رات صرف ایک نکتہ ہے کہ وہ گت سمنی میں گرفتاری سے پہلے دعا کر رہا تھا کیا کر رہا تھا دعا کر رہا تھا اور وہ دعا جو ہے وہ ہی بڑی قابل عزت اور بہت بہت اس کو گوھر طلب مثال کے طور پر وہ موں کے بال گرہ ہیں اور شاگردوں کے ساتھ موں کے بال گرہ ہے اور باغ میں گرہ ہے موں کے بال گرہ ہے سمجھئے کہ یہ باغ جو ہے اس میں کچھ کمی تھی اور وہ شروع سے تھی کیا کہ اس باغ میں ایک درخت ہے زندگی کا اور اس کے قریب کوئی جانے نہیں دیتا اور شروع سے منع کیا گیا بلکہ یہ تلواروں والے کھڑے کیے گئے پیرا دینے کے لیے کہ کوئی بھی اس زندگی کے درخت کے قریب نہ آئے آج گت سمنی میں موں کے بال گرہ ہے وہ گرنے کی صفت اور گرنے کی عادت جو ہے یہ صرف بیج کی ہوتی ہے اور یسو گت سمنی میں بیج بن کے گرا ہے اور اس باغ کے اندر وہ اگا ہے اگا ہے ہمیشہ کے لیے زندگی کا درخت بن کر جس کے گرد کوئی پیرا نہیں یہ زندگی کا درخت تمہارے لیے کھلا ہے سب کے لیے کھلا ہے آؤ اور اس سے لو اور کھاؤ اور اسی لیے اس نے اس باغ میں آنے سے پہلے کہا تھا یہ لو کھاؤ یہ لو کھاؤ یہ لو کھاؤ یہ میں ہوں یہ لو کھاؤ مجھے کھاؤ یہ میری زندگی ہے اسے کھاؤ اور زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اس لیے میں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہو کہ سمجھتا ہوں کہ آج کی شام اگر آپ خاموشی سے اس کے ساتھ صرف اور صرف جس طرح اس نے کہا جاگو جاگو اگر اس کے ساتھ جاگ سکے تو میرے خیال میں تم وہ اس باغ کے اندر اگنے والا وہ زندگی کا درخت جو ہے جو مو کے بھل گرا اب اس کے گرنے پر گور کرنا مو کے بھل گرا تو گرنے کی اس لیے اس کی تمثیل میں بھی آپ کو پتا ہے نا کہ وہ کس طرح بتایا کہ وہ بیج ہے جو راہ کے کنارے بھی گرا جو جھاڑیوں میں بھی گرا جو پتھریلی زمین پہ بھی گرا جو اچھی زمین پہ بھی گرا یہ تو اس بیج کی صفت ہے کہ وہ بلا امتیاز اور بلا تفریق یہ بس اس بیج کا کمال ہے آج گت سمنی کے بعد کے اندر اگر کوئی گرا ہے تو اس کو بیج کی نظر سے دیکھنا پھر تمہیں زندگی کا درخت نظر آئے گا پھر تمہاری ملاقات ہوگی اور اس لیے میں اس شیر کے ساتھ میں آپ کے آپ کو چھوڑتا ہوں آپ کے پاس یہ پیغام دیتا ہوں کہ وچ گلیل دے ٹردہ پھردہ تے او محبوب بربانی اکلوں شکلوں یوسف لگدہ تے راج خدا دابانی او گل گلیل دے لو کائندر تے کلمہ کلم زبانی او نال گریباں اٹھ دا بے دا تے او دی خاص نشانی او ونڈ وڑا کے کھالو میں نو تے میں روٹی اسمانی خدا آپ کو برکت دے تے میں روٹی اسمانی